یہ ہے کمر المنور صاحب نے چنگی نمبر 26 اسلام آباد جہاں پہ اس وقت ہنگامہ جاری ہے کمر صاحب اسلام علیکم والیکم السلام صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتائی گا کہ کیا سیچویشن ہے اس وقت تازہ ترین جلسہ گاہ کی وہاں سننا ہے کشیدگی ہے اس وقت مظاہرین اور پولیس کے دمیان یہ بالکل جو چنگی نمبر چنگی ہے یہ ائرپورٹ جانے والا راستہ وہ اور یہ جو چنگی نمبر چنگی سنگانی لانے والا راستہ ہے وہاں پر پولیس اور ان کے دمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے ابھی بھی موجود ہے پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر کے جو کارکنان ہے ان کو ڈسپرس کرتی ہے لیکن یہ دوبارہ ہی کٹے ہو کے آکے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ان کی مرڈ بھیڑ ہوتی ہے لیکن اس نے ابھی ابھی کی اطلاعات کے مطابق ایف سی جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے کیونکہ سیچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہوتی جا رہی ہے یہ کافیلے تھے جو کے پی کے سی آ رہے تھے اور ان کے لیے جو روٹ دیا گیا تھا جو مختص کیا گیا روٹ تھا وہ اس روٹ سے ہٹ گئے اور ڈی ٹریک ہو کے اس طرف آئے تو ان کو جب واپس روٹ کی طرف کھا گیا تو اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہاں سے خراب ہوا تھا اچھا یہ بتائیے گا جی جی آپ بات پوری کریں جی صاحب اس میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایس پی سیف سیٹی ہیں شویب وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں جبکہ پانچ پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی اس میں شریف زخمی ہیں جس پہ وفاقی وزیرا داخلہ موسی نفی جو ہے انہوں نے نوٹس لیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید پروپس جو ہیں وہ موقع پر بھیجوائے جائیں دوسری جانب جو زخمی ہوئے ان کو پیدر سبطال میں بھیجوائے گیا ہے وفاقی وزیرا داخلہ نے خود فون کیا جو ایس ایس پی ہیں سیف سیٹی کے شویب ان سے ان کی بات انہوں نے خرید دریافت کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو علاج معالج ہے وہ سب سے اچھی سا حولیات جو ہیں وہ ان کو دی جائیں اچھا یہ بتائیے گا کمر کے یہ جو پولیس والے بھی آپ نے بتایا پانچ پولیس والے اور ایس ایس پی شویب خان زخمی ہوئے ہیں اس کے لئے مظاہرین کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا وہ زخمی نہیں ہوئے جی یہ پولیس کے جانب سے جو ریپورٹ کیے گئے ہیں یہ وہ پولیس اہلکار ہیں جو زخمی کارکنان ہوئے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی اطلاعات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک جو ہے وہ بھی نہیں ہے تو وہ اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں ہوئی تاہم جس جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر اطلاعات پونچ چکی تھی اور انہوں نے وہاں ہی کہا کہ ہمارے کارکنان پر جو ہے وہ تشدیو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے چھتیس نمبر چونگی پر تاہم اب جلسہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر نے ایک چھے بجے انٹیمیشن بھیجی تھی اور اب جو نوٹس کر دی ہویا ہے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے یہاں پر جو منتظمین تھے آمیر مغل ان کو اس حوالے سے نوٹس جاری کیا اچھا وہ خبر آگئی ہے وہ خبر آگئی ہے یہ بتائیے گا کہ جو زخمی ہوئے مظاہرین کیا ان کے خیبر پختونخواہ سے جو ایمبلنسز آئی ہوئی ہیں اور جو دوسرے سرکاری ذراعہ وہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی ان کو ابتدائی طبیعی امداد دی گئی ہے وہ آپ کو وہ ایمبلنسز وہاں نظر آ رہی ہیں جلسہ گاہ میں کے نہیں جی اب صاحب صاحب ابھی تو جو زخمی ہوئے ہیں ان کو پہلے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز لے جایا گیا تھا یہاں سے اور اس کے بعد ان کو پیمزہ سبتال میں منتقل کیا گیا ہے کیونکہ ہیڈ انجریز جو پتھر لگنے سے ہوئیں کچھ دو کونسٹیبل ہیں ان کو ہیڈ انجریز سیسی وجہ سے ان کو سیٹیز کے ہاں اور ایم آئی کے لیے جو ہے منتقل کیا گیا ہے یہاں پیمزہ سبتال میں جہاں پر ان کو امتاز کی بھی امتاز کیا گیا ہے جی پولیس کا یہ موقع ہے کہ ہم نے صرف روٹ کا تعین کرانے کے لیے ان کو کہا تھا کہ روٹ کا جو پہ ہوا تھا اسی روٹ پر رہے ہیں جس کے بعد وہ بذر تھے کہ یہ اسی روٹ سے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جلسے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ جلسے میں پہنچنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ چھبیس نمبر چنگی جو کہ روٹ نہیں تو اس وقت جلسے میں تقریر کون کر رہے ہیں اس وقت اور کتنے رہنما رہ گئے ہیں جن کی تقریریں نہیں ہوئیں جی ابھی جو مین خطاب ہے اس میں علی امین گھنڈاپور جو وزیر اللہ کے پی کے ہیں ان کے خطاب جو ہے وہ باقی ہے اس کے علاوہ دو مین لیڈران جو ہیں ان کے بھی خطابات جو ہیں وہ ہونے ہیں اسی وجہ سے جلسے کا وقت تھا وہ تو سات بجے تک تھا لیکن یہ ٹائم کافی اوپر ہو جاتا ہے دو کون کون سے رہنما رہ گئے ہیں علی امین گھنڈاپور کے علاوہ دو کون سے رہنما رہ گئے ہیں جن کا خطاب ابھی نہیں ہوا ابھی تک تو جو مراد صحیب کا ایک ویڈیو پر پیغام آیا تھا وہ چلایا جا رہا ہے اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ ہی خطاب کریں گے اس سوالے سے یہاں پر جلسے کے لوگ ٹھیک ہے ہم آپ سے دوبارہ بھی اس پہ اپ ڈیٹ لیں گے کمر مناور صاحب بہت شکریہ بیورو چیف ہیں سما پشاور کے اور ابھی جو بیریسٹر صاحب صاحب بات کر رہے تھے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ تو بہت اچھا چل رہا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے محمود صاحب السلام علیکم علیکم سلام محمود صاحب سب سے پہلے تو جلسے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ کیا بہت لوگ آئے ہیں کیونکہ بیریسٹر صاحب صاحب یہ تو مان گئے ہیں کہ جلسہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا اور لوگ سڑکوں پہ پھسے ہوئے ہیں تو کتنا کراؤڈ وہاں خیبر پختونخواہ سے نکلا اور کیا کیا انتظامات کیے گئے تھے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ جی دیکھیں افسار صاحب جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہر ایسے ایونٹ میں ایک ہنی بی ہوا کرتی تھی وہ جو کوئی شہد کی مکیوں کی ملکہ ہوا کرتی تمام شہد کی مکیاں اس کے ساتھ جڑ کے چلتی تھی ٹھیک ہاں تو وہ وہ یہاں پہ اس بار خیبر پختونخواہ میں کوئی نہیں تھی تو یہ جو تہ سارے اپنے اپنے جلوس لے کے جا رہا تھا تو لیڈرشپ میں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ جلوس لے کے آئے وہ سب اپنے اپنے جلوس لے کے گئے آپ دیکھیں میرے پاس اس وقت ایک لسٹ ہے ہزارہ سے اگر لوگ نکلے تو وہ خود پہنچے جلسہ گاہ پہنچے اس کے علاوہ ملکانڈ سے جو لوگ نکلے ملکانڈ کا تو آپ کو معلوم ہے جنید اکبر صاحب وہاں سے ابھی ہم نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ وہ سب سے بڑا جلوس شاید وہ لے کے نکلے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں علی امین خان صاحب اور ان کے لوگوں نے نکال دیا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف تھے تو عمران خان صاحب کی جازت سے نکال دیا تھا شاید تو وہ بھی ایک بڑا جلوس لے کے آئے لیکن جنید اکبر اور شاکیل خان دونوں کو جلسے میں انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں انوائٹ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ پارٹی کی جو قیدت ہے اور جو اس وقت پارٹی کا جو اختیار ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب ایسے کسی شخص کو کیوں انوائٹ کریں گے جو ان کی مخالفت میں ہیں اور یہ پارٹی کے اندر سے جو آواز یہ لگاتے تھے تو اس سے تو جو پارٹی کے اندر جو بات شروع ہوئی تھی شاکیل خان کی بات سے جو انہوں نے پارٹی کے بانی چیئرمین سے جیل میں کی تھی کہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے اس وقت جو بات شروع ہوئی تھی وہ اس جلسے میں بالکل ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو تقسیم وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان معاملات پر تقسیم ہیں اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کسی بھی جلوس لے کے آنے والے نے چاہے وہ کسی بھی ڈیویجن سے ہو اس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ہم اپنے جو صوبے صدر ہیں جو کہ وزیرالہ بھی ہیں ان کے ساتھ جلسہ گاہ میں جائیں گے تمام لوگ اپنے جلوس لے کے چلتے گئے سوابی میں وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کا انتظار کیا گیا وہ نہیں پہنچے پھر لوگوں کو کہا گیا کہ تھوڑی دیر آگے وہ آپ کو جوائن کریں گے وہ پھر بھی نہیں پہنچے آخر میں ہوتے 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 وہ اس انٹرچینج سے اس جلسہ گاہ میں کی طرف نکلے جو کہ آخری بالکل ایک پوائنٹ تھا کسی جلوس نے ان کا انتظار نہیں کیا کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے علیہ امین گنڈاپور لیٹ کیوں پہنچے ایک دو پارٹی سوابی لیٹ کیوں پہنچے وہ میرا خیال ہے کہ علیہ امین گنڈاپور صاحب جو ہیں تو وہ لوگوں کو خصوصاً اس جلسے کے معاملے پہ لوگوں کو اکٹا نہیں رکھ پائے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلا جو جلسہ دا جو منسوخ ہو گیا تھا اس میں سب سے زیادہ تنقید انہی پہ ہوئی تھی انہی پہ الزام لگا تھا کہ جلسے انہی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اور وہ جلسہ انہی کی وجہ سے منسوخ ہوئے سب سے زیادہ تنقید دی تھی تو آج کسی نے کسی کا انتظار نہیں کیا سب اپنے اپنے جلوس لے کے چلتے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے جلوس کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچا خیبر پختنخواہ کا کوئی جلوس آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں آیا تھا ہر ڈیویجن کا ہر زلے کا اپنا اپنا جلوس تھا وہ آ رہے تھے لوگ جلسہ گاہ بھی جا رہے تھے اور ان کی تعداد میں اس لئے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر کسی کو کہا گیا تھا کہ ایک زلے سے ایک ہزار گاڑیوں نے نکلنا ہے تو اگر وہ لوگ اپنے ساتھ پچاس گاڑیاں بھی لے کے آئیں تو پچاس گاڑیاں انہوں نے لگا لی موٹروے پہ تو موٹروے میں جو جنرل ٹریفک بھی ان کے ساتھ تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی تو اب آپ پھر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں وہ پارٹی کے لوگ کون ہیں اور وہ جو عام ٹریفک کے وہ کون ہیں تو آپ ذمہ داری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی صوبائی حکومت اور صوبائی انتظامیاں اس کے باوجود کے تمام سرکاری ذراعہ استعمال کیے گئے لوگوں کو موبلائز کرنے میں اس جلسے کے لیے ناکام ہو گئے آج میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بجائے لوگ اپنے لیے خود ہی اپنی جماعت کے لیے اپنی قیدت کے لیے ان سے الگ وہ موبلائز رہے انہوں نے خود ہی اپنے اپنے جلوس آرگنائز کی وہ خود ہی اپنے نکلے کسی نے ان کا انتظار نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا کہ صوبے میں پورا کا پورا اختیار پارٹی کا اور حکومت کا دونوں کا علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے تو میرا خیال ہے کہ آج پارٹی کی حد تک یہ ثابت ہو گیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا صوبائی صدر آتا ہے یا نہیں آتا تو وہ ایک مشکل آج نظر آئی ہے محمد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی کمرل منور صاحب جو چونگی نمبر 26 پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن ابھی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پولیس کی شیلنگ جاری ہے آنسو گیس شیلز پھینکے جارہے ہیں اور وہاں ایک ہنگامے کسی کیفیت ہے ہمارے نمائندہ سینئر نمائندہ کمرل منور وہاں پہ موجود ہیں لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا وہاں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں محمد صاحب یہ بتائے گا کہ کیا وہاں پہ پشاور میں یا خیبر پختونخواہ میں یہ تاثر تھا کہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں اس کے دوران کوئی ہنگامہ خیز کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جیسی کشیدگی اس وقت جاری ہے ایسا تاثر تھا جی دیکھیں چھوٹی چھوٹی خبریں آئیں تھی چھوٹی چھوٹی خبریں آئیں تھی آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ جو ایک ہنڈ گرنیٹ کا کوئی وہاں پہ پیس ملا یا کوئی دیٹونیٹر ملا اس قسم کی خبریں تو آتی رہیں لیکن پچھلے جلسے میں ایک اور بات سامنے آئی تھی جو کہ اس جلسے میں نہیں تھی پچھلے جلسے میں یہ تھا کہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اگر اس بار بھی گئے تو ان کے خیال میں جو نو مئی کو ان کے ساتھ ہوا تھا تو ان کا خیال تھا کہ اس جیسی کوئی ان کے ساتھ وہ والا کام ہونے والا ہے آج وہ والا تاثر نہیں تھا کیونکہ آج میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہاں رستے بند ہونے کی خبریں آئی تھی لیکن پھر اسی سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بھی انہی کی طرف سے آ رہی تھی ان کے اپنے جو ٹوٹے ایکاؤنٹ سے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لئے بات کرتے ہیں جو ٹوٹر پہ لوگ موجود ہیں جن کے ملینز آف فالوارز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رستہ بند ہے لیکن ہمارے لئے الگ رستہ چھوڑا گیا ہے تو رستے کھلنے کی بھی ساتھ ساتھ خبریں چل لیئی تھی وہ کوئی سختی نہیں تھی یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عدالت بلاتی ہے آلیمین گھنڈاپور صاحب کو تو وہ کہتے ہیں میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے دوسری طرف وہ یہاں کل رات کو بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے جلسے کی تیاریوں میں ایکشلی مطلب بھاگ رہے تھے تو اور اگر دوسرے صبح مثل پنجاب میں اگر سکول کے بچوں کو حکومت کی طرف سے کھانا دیا جا رہا ہے تو اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے لیکن صبح خیبر پختونخواہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہروں میں نو گو ایریاز ہیں امن امان کی صورتحال مخدوش ہے ہم کوئی ڈیویلپمنٹ کے پروجیکس کے بارے میں کچھ نہیں سنتے کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں کے لوگ وہاں کے ووٹرز اپنے حکومت سے جس کو یہ گیارمہ سال ہے وہاں پہ ایسے سوالات نہیں پوچھتے اور یہ اس تضاد کو وہ دیکھتے نہیں ہیں سر ایک 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 آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں یہ جماعت بھی بہت خوش قسمت ہیں اس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی خوش قسمت ہوتی ہیں انہیں ایسے ووٹر ملے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کہتے یہ ایک انقلاب تو صوبے میں آپ مانیں گے کہ یہ آیا ہوا ہے باقی صوبوں کے لوگ چیزیں مانگتے ہیں سولر مانگتے ہیں کارکردگی مانگتے ہیں وہاں پہ اپنے لیے جو وہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مانگتے ہیں یہاں پہ کوئی کچھ نہیں مانگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایک شرم بھی آتی ہے کہ تین بار ہم نے ووٹ دیا ہے ابھی اگر شکوا کریں گے تو پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ آپ ہی نے تو کیا تھا تو پھر یہ ان کی اپنی زد تھی نہیں لیکن ٹھیک ہے لیکن اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں نہیں اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا یہ کام کریں وہ کام کریں کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں کوئی احتجاج کر سکتے ہیں یا اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ہیں وہ اپنے حلقوں کے کام کیوں نہیں کرواتے کیوں نہیں ایشو ریز کرتے اس میں شرمیندگی کی کیا بات ہے ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے ان پر لگنا ہے ایک بات تو سب کو معلوم ہے کہ خلاف مخالفت میں آواز اٹھے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا مخالفت میں جو آوازیں اٹھنی تھی اس کو الیکشن سے پہلے ہی قومی اسمبلی کی ٹکٹیں دلائی گئیں ان کو صوبے سے نکال دیا گیا جو لوگ پوٹینشل کنڈیڈیٹس ہو سکتے تھے چیف منسلشپ کے لیے ان کو پہلے سے ہی قومی اسمبلی کے ٹکٹیں دے دی گئیں جو پھر آپ ان کے پاس پھر حکومت میں رہے یا پارٹی میں رہے صوبے میں انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں پارٹی کی پرانی لائن پہ چلنا چاہیے ہمیں کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہیے اور اگر اپنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا رستہ روکنا چاہیے تو ان کا کیا حشر ہوا ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا سیدھے سیدھے یہاں پہ ایک آرڈر آف دا ڈے ہے کہ اگر آپ آپ بات پوری کر لیں آرڈر آف دا ڈے کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ سب کو یہ معلوم ہے کہ بھئی کچھ کہیں گے تو نہیں رہیں گے ٹھیک ہے ہمیں جوائن پہ